اسمبلی توڑنے کی اسمبلی نو آگست کو بھیج دیں گے وزیراعظم نے اتحادی رینو مانگ کو بتا دیا اسمبلی اپنی مدت مکمل کرنے سے پہلے توڑ دی گئی تو الیکشن نوے روز کے اندر اندر ہوں گے نگرہ وزیراعظم کے عودے کے لیے مشابرت آج سے ہوگی آئندہ دو سے تین روز میں مشابرت مکمل کر دی جائے گی بولے اگلا جو سیٹ اپ آئے گا اس کے سامنے بڑے چیلنجز ہوں گے نگرہ وزیراعظم کے لیے پانچ نام فائنل کر لیے گئے بفاقی وزیراعظم کے لیے ریٹائر سیاستدان امیدوار ہو سکتا ہے واضح کیا کہ نئی مردم شماری کے بطابق انتخابات کہنے کا تین ماہ میں ممکن نہیں حکومت کے آخری دنوں میں ایک اور بڑی پیش شرف پاکستان اور ایران کے درمیان پانچ سالہ سٹریڈیجک تجارتی معاہدہ ہو گیا دونوں ملک باہمی تجارت کو پانچ ارب ڈالر سالہ نتک بڑھائیں گے پاک ایران وزیراعظم نے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کی مشترکہ نیوز کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ گوادر میں بجلی کی فرامی میں ایران نے بہترین کردار ادا کیا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ معیشہ تجارت اور کلچر پر دونوں ملکوں میں کام ہو رہا ہے گیس پائیپ لائن منچوبان دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے لاہور کے علاقے اقبال تاؤن کے گھر میں ڈکیتی ڈاکو ایک کروڑ وے اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے متاسعہ شہری کا کہنا ہے کہ ڈاکو نے گھر والوں کو یارغمال بنا کر لوٹ مار کی اہلیہ پر بھی تشدد کیا آزاد کشمیر کی وادی انہیلم میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ماری کوحالا روڈ دو دن کے لیے بند ڈپٹی کمیشنر کے مطابق سیاہ راول بندی باراستہ ہزارہ بوٹو وے استعمال کریں اٹھ مقام کوحالا روڈ پر لینڈ سلائڈنگ کے بعد تامیراتی کام جاری رہے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن بیری آئے کی آٹھ درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو آج سنائے جائے گا ٹرائل کورٹ کی کامٹوائی پر حکم امتنا پھر نامکمل نہ مل سکا توشہ خانہ کیس قابل سمات قرار دینے گواہوں کی طلبی کی استعداد مسترد کرنے کیس ٹرانسفر کرنے اور توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواستوں پر فیصلہ آج سنائے جائے گا اسلامباد کی سیشن عدالت میں توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد برویز نے گزشتہ روز اپنے حتمی دلائل کا آغاز کر دیا سیشن عدالت نے کیس کی سمات اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہونے کی باعث آج تک ملتفی کر دی امریکہ کے سابق صدر ٹرانڈ ٹرم نے خود پر آئے دلجماعت یک سر مسترد کر دیے اور خود کو بے قصور قرار دے دیا سابق صدر ٹرم واشنگٹن ڈی سی کی عدالت میں پیش سابق صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے سندہ 2020 کے الیکشن نتائے جانے کے بعد غیر قانونی طور پر رہدے پر براجمان رہنے کی کوشش کی تھی جج نے چھے جنوی کے کپٹل ہل پر پیش آئے واقعات سے بتعلق چاروں الزامات پڑھ کر سنائے اگلی سماعت اٹھائی سگس کو مقرر کہ صدارتی ببائیسے کے پانچ روز بعد سنائے جائے گا سابق صدر نے الزام لگایا کہ انہیں جو بائیڈن کی وجہ سے گرفتاری کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے نوروے میں جاری سٹریٹ چائلڈ فوڈبال کپ میں پاکستانی ٹیم کارٹفائل میں پہنچ گئی پاکستان نے ایک دن میں دو ناک آؤٹ میچز جیتے اور ایشین چیمپینز ٹروفی ہاکی ٹارنمنٹ میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی گوریا سے ہوگا پہلے میچ بھی ملیشن نے پاکستان کو ایک کے مقابل میں تین گول چہارا دیا موسیقی 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 موسیقی